اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الیکٹرک آل راؤنڈر میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج کی جو ویڈیو اس میں ہمارے پاس یہاں پر آ گیا سینکور کپنی کا یہ کوفی گرنڈر ہے ٹھیک ہے جی سینکور کپنی کا یہ کوفی گرنڈر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک جام ہے ٹھیک ہے جی اس کے جو مارل نمبر آ رہا ہے اس سی جی ون زیرو فائف زیرو بی ہے ٹھیک ہے جی یہ دو سو بیسٹ اور چاہی دو سو جاری سپورٹ پر یہ چلتا ہے ایک سو پچاس وات کا یہ تو یہ جہاں میں جی اس کو بھی ہم انشاءاللہ کھولنا اور کھول کر چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت سخت ہے بہت سخت ہے یہ والا اندر سے اس کو بھی ہم چیک کریں گے انشاءاللہ اور اس کو مکمل کھول کر آپ کو دکھائیں گے اب دیکھیں یہاں پر ایسا ہے کہ اس کو کھولنے کے لیے بھی یہاں پر اس کی جو بیک سائٹ بھی چار جو ہیں وہ پیج لگے ہوں گے یہاں پر یہ دیکھ سکتے آپ چار پیج لگے ہیں ان چارو پیجو کو آپ نے سب سے پہلے کھول لے نے چھار پیج آپ کھولیں گے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے پھر آگے جائے گھر کیا کرنا ہے چار بی سبح سے پہلا پس کے کھول لیں یہ دیکھیں اس کے چاروں پیج ہم نے وہ کھول لیا کھولنے کے بعد آپ نے اس جو کا پیس کو باہر نکال دیں اس طریقے سے ابھی ہم اس کو باہر نکالتے ہیں باہر نکال کر اس کو بھی ہم چیک بھی کر رہے تھے ٹھیک ہے یہاں پر اس کو چیک کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے اب اس کے اوپر آپ نے ڈکن نکانا ہے تب یہ آن ہوگا نہیں تو یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چل نہیں رہا ٹھیک ہے یہ جام ہے اس کا ڈکن آپ نے لازمی مطلب کہ لگانا ہو گا تب یہ چلے گا جا کر اس کو بھی ہم نکال دیتے ہیں اب ایسا کہ ابھی ہم اس کا کٹر کھولنا ہے کٹر باہر نکالنا ہے کیوں کہ کٹر نے کھولیں گے تب اس کی موٹر باہر آئے گی تو سب سے پہلے ہم نے اس کا کٹر نے کھولنا ہے کٹر کو کھولنے کے لیے دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس یہ فلیٹ پچکا سا ہے اس کو آپ نے یہاں پر اس جگہ پر اس کو پکڑ کے رکھنا ہے اس طریقے سے یہاں سے ہوا بھی چیز مطلب آگے جو لگتے کٹر بغیرہ ان کی جو چوڑی ہوتی ہے وہ انٹی کلاگ پر سوری کلاگ وائز پر جا کر کھلتی ہے اور انٹی کلاگ پر ٹائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی جو عام جو باقی جو گرینڈر بلینڈر جو آ رہے ہیں ان کی جو گھوٹے وغیرہ ہوتی ہیں روبر وغیرہ ہوتی ہے جو کوش بلیڈ وغیرہ ہوتی ہیں وہ کلاگ وائس پہ کھلیں گے انٹی کراک پر ٹائٹ ہوں گے لیکن یہ جو ہمارے پاس جو آرہا ہے اس کا سنکر کا جو آرہا ہے کوفی گرنر اس کا جو کٹر ہے یہ کٹر آپ کا نارمل جو انٹی کراک پہ کھلتی ہے جو عام چیزیں مطلب آپ کھولتے ہیں یہ اس طرح سے اس کو کھولیں گے آپ ٹھیک ہے جی یہ انٹی کراک پہ کھولے گا ابھی امس کو پیچھ سے پکڑ کر اس کو کھول دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو پکڑ پکڑ کر آپ نے اس کو کسی پلاس جی کسی مدد سے آپ نے اس کو یہاں سے دبائیں گے تو یہ آٹی میٹر کے مطلب آرام کے ساتھ سے یہ کھول جائے گا اس کو بھی ہمیں کھول دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے پلاس کی مدد سے کھولا یا یہاں پر میں اس کو پلاس رکا پلاس کے اس کو میں نے کھول دیا یہ دیکھیں یہ انٹی کراک پہ کھل گیا اب ایسا ہے کہ ہم نے اس کی موٹر کو باہر نکال رہا ہے یہ موٹر کو نکالنے کے لیے آپ کو یہاں پر جو دیکھیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ جو جو ہمارے پاس جو پیج آ رہا ہیں یہ دیکھیں یہ PUG اور اگیا پر نیچے یہ پیج ہے آپ نے ان دو م دلوں کو کھول لانا ہے ٹھیک ہے غیب اب یہ جام ہے تو جام ہے اس لیے ہم اس کو خور جنے کیوں کہ اس کی pushe کو ہم نے تیل وغیرہ دینا ہے سوری تیل وغیرہ دیں گے یہاں پر ہم نے اس کو خور دینا ٹھیک ہے جا پر دو پیج لگے ہیں ان دو پیجو کو آف کھولیں گے تو آپ کی جو موٹر ہے وہ باہر آ جائے گی اب دیکھیں یہاں پر ہم اس کی موٹر کو کھول لیا اس کی وائر کو ہم نکال لیتے ہیں صحیح میں نے وہ اس کو دیکھا ہی نہیں یہ وائر آم نکال لیں گے ابھی ہم نے اس کو باہر نکال لنا ٹھیک ہے جی اب باہر نکال لیے اس کو ٹھیک ہوا گیا یہ اس کی چھوٹی سی موٹر اب دیکھیں اس کے جو یہاں پر تھوڑا سا زنگ بغیرہ میرے خیال میں آیا ہوئے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو یہاں پر آئیل وغیرہ ہم نے ڈالنا ہے اس کے آئل وغیرہ دیں گے انشاءاللہ تو اس کا جو آہ یہ انشاءاللہ مجھو امید ہے کہ فری بھی ہو جائے گی اگر آپ یہ اس کا آئل کپ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ دو پیج کھول لینے تھے کہ یہ دو پیج جب آپ کھیل کھولیں گے آپ کا یہ ہوایا جو کا پر یہ باہر آ جائے گا اب یہاں پر دیکھیں اس کا آئل وغیرہ ڈالیں گے آئل وغیرہ ڈال کر چک کر لیتے ہیں اگر اس طریقے سے یہ فری نا ہوئی تا میں اپنے مجدور ہیں یہ جو کھولنے پڑیں گے اس کے کاربن وغیرہ نکالنے پڑیں گے تو اس طریقے سے ہم اس کو چک کر لیں اس کو تھوڑی سے تھوڑی دیر ہم چھوڑیں گے اس کو اس طریقے سے تو اس کے بعد انشاءاللس کا رضا چک کر لیتے کے کیا کرتی ہے یہ اب ایسا کہ ہمیں اس کو تھوڑی دیر چھوڑا تیل لگا کر اس کو ہمیں تیل لگایا اس کو دیکھیں یہ فری بھی ہوگی یہ تقریبا تو اب اس کو چک بھی کر لیتے ہیں کیا ہے کہ دوبارہ فٹ بھی کریں گے اس کو چک کرنے یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر اس کو پلگ لگا دیا اس کے بعد ابھی ہم اس کو چک کرتے ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے سیریز میں لگایا تو یہ زبب دست طریقے سے چلے گئی ہے بھی ہو گئی ہے اب اس کو دوبارہ فٹ کرنا ہے تو فٹ کرنے سے بڑکیا کیس کی اوپر یہ دیکھیں یہ فرم اک لگئی یہ ہے گول رنگ میں اس کو آپ میں اس کے اندر فٹ کر دنے ہیں اس طریقے سے فٹ کردیا آپ اس کو فٹ کرنے کے بعد یہاں پر آئل لگا دیا آپ اس کا آئل وغیر آپ یہاں پر لگا دیں آئل لگانے کے بعد اب اس کو سیم اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ واپس اپنی جگہ پر فٹ کردیا یا امبر جو ہم نے دو پیچ کھولے دیس کے اس پر اس کو ہم نے یہاں پر لگا کر اس کو فٹ کر دینے ٹھیک گئی اس طریقے سے آپ اس کو رکھ کر یہ دیکھیں یہ جو جو ہمارے جو دو پیچ آئیں گے اپنی جگہ پر آگے اس کو آپ نے اس کو رکھر ٹائٹ کر دینا ہے اب اس کو بھی ہم نے اپنی جگہ پٹائٹ کر لیا ٹائٹ کرنے کے بعد اس کا جو کٹا رہا ہم نے اس کٹر کو بھی لگا دینا یہاں سے اس کو ہم بیسی ہٹ آئٹ ہو سب یا یہ پیچھے سے گھوم رہا ہے تو آپ نے اس کو پچکا اس کی مدد سے آپ نے اس کو پکڑ کر پلاس کی مدد سے آپ اس کو ٹائٹ کر لیں گے ٹھیک جگہดی رنشکہ پکڑ لیا اس کو اور پلاص کے مدد سے آپ اس کو آپ کو ٹائٹ کر لیں گے آسپ ٹائٹ کرنا ہے آپ کو اب کٹر جو ہے ہمارا کٹر اپنی جگہ بھی ٹائٹ ہو گیا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد ابھی ہم نے اس کو دوبارہ بند کر دینا ہے بند کر کے اس کی جو چار قابلیں ہیں ان کو چار جو پیج آ رہے ہیں ان کو بھی اپنی جگہ پہ رکھا ٹائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اب چاروں پیج جو ہمارے ٹائٹ ہو گئے ہیں ٹائٹ ہونے کے بعد اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں دوبارہ ایک بار پھر اس کو بھی ہم آن کریں گے ٹھیک ہو گئے جی اس کو ڈکر نکھا دیتے ہیں اوپر اس کو بھی ہم پیرل میں لگا لیتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھے لگے تو کرنٹی چینل کو سبسکرائب پہ رہے ہیں ساتھ میں لگے گھنٹی کو بھی آن کر دے تاکہ ہمارے آنے والی مزید اچھی نیو بیڈیو کو نیوٹوپکیشن بار وقت پہنچا رہے آپ تک دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ آپ سب کامیوں ناصروں میں اتنے نکس ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ